پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شعوت ہے پینے کی شعوت ہے مکانوں کی شعوت ہے وہاں کہ دنیا کے ادھر جتنے ساز و سامان نظر آتے ہیں کسی بھی ساز و سامان کو حدود سے زیادہ وہ مبالغہ کر کے اس چیز کے پیچھے پڑ جانا ایسی حرص کرنا کہ بہت مکان ہی مکان دنیا میں میری بن جائیں اور لباس ہی لباس میرے شاہی بن جائیں اور میں آلہ سے آلہ کھاتے پینے میں لگا رہا ہوں تو اسی حدیر میں لگا رہتا تو یہ ساری کے ساری شعوتوں کی دلدن میں پس گیا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو مال کمانے کی شعوت شعوت فلمال مال کی شعوت وہ اسی چکر میں ہو تو مال بنا رہے ہیں ان کو یہ نہیں کہ خرچ کہاں کرنا ہے کس کا حق ہے دینے والے کا کیا حق ہے لینے والے کا کیا حق نہیں بس مال بنا اور پیسے کے مقابلے میں اس کے لئے اس کا مذہب بھی پیسہ ہے ایمان اس کا پیسہ ہے پیسے کے مقابلے میں میں کسی کی سننے کو تیار نہیں یہ شعوت فلمال ہے تو گویا کہ یہ ساری شہوتیں جب کٹھی ہو جاتی ہے ایک ایسی دلدل ہے اس دلدل کے اندر جو ڈوبا پھر نکل لے گیا اگر کوشش بھی کرتا تو اور نیچے جاتا یہ دوسری مرض شہوت ہے تو غضب اور شہوت یہ دو مرض ایسے ہیں جو انسان کو پستی طرف لے کے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ خوبصورت انسان نیچوں نیچ گڑوں کے اندر پھینکا جاتا اور ان دونوں چیزوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ عبادات لازم کیے ہیں عبادات فرض کر دیئے ہیں کہ نماز کا حکم دے دیا کہ روزہ کا حکم دے دیا کہ زکاة کا حکم دے دیا کہ حج کا حکم دے دیا یہ ان شہوتوں کو توڑنے کے لیے جن میں سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ان شہوتوں کو توڑنے میں سب سے زیادہ اکسیر طاقت رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بینہ روزہ دے دیا تاکہ تمہاری یہ شہوتیں اور غضب ٹوٹ جائے اور شہوتیں غضب ٹوٹنے کا پورا پروسٹ کوئی ایک انٹینسیو کورس ہے ایک مہینے کا چند دنوں کا ایسا کورس صبح سے شام تو بھوکے ہیں حالانکہ یہ شہوتیں باقی عبادتوں بھی ٹوٹتی ہیں نماز میں بھی ٹوڑی جاتی ہیں اس لئے کہ نماز میں انسان جب کڑا ہوتا ہے اس حال میں نہ تو کسی پر غصہ کر سکتا نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو گوہ ہے کہ اس وقت بھی یہ پروسٹ چل رہے ہیں لیکن وہ لیمٹیڈ ٹائم ہے دس منٹ کی نماز ختم ہوگی اس کے بعد کھانے بیٹھ گیا اس کے بعد پینے بیٹھ گیا اس دوران میں لباس کو بھی بدل نہیں سکتا اور لباس بھی اس کو بتا دیا ایسا لباس پہنو کے تو نماز ہوگی اگر ایسا لباس پہن لیا جس میں صدر کھولا رہا تو نماز نہیں ہوگی تو گوہ ہے کہ غضب اور شہوت کی تربیت نماز میں بھی ہو رہی ہے لیکن بہت سے لیمٹیڈ پھر زکاة ہے زکاة میں آپ مال دے رہے ہیں تو شہوت فی المال جو مال کی جو شہوت تھی مال کی جو حرص آپ کے اوپر غالب تھی اس کی تربیت ہو رہی ہے جب اپنا کمایا مال اپنے ہاتھوں سے جب ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن لوگوں کا آپ کے کمانے میں کوئی دخل ہی نہیں ہے مالداروں کو اگر دیتا تو سوچتا ہے یار مالدار ہے کل ضرورت پڑے گی تو ہماری مدد کر سکتے ہیں آج میں ان کو دے تو کل یہ مجھے دیں گے لیکن دیتا ہے جو غریب مفلس ان کو دیتا ہے جن سے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ کل کو آپ کو دے سکیں گے تو یہ کیا چیز ہے یہ اس شہوت فی المال کو توڑا جا رہا ہے وہ جو حرص ہے کہ انسان کسی بدلے کی امید پر کچھ بھانٹے وہ بھی امید نہیں رہی آج صرف ایک امید ہے کہ یار اس کو میں دے رہا ہوں غریب کو آخر میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا عجر عطا کریں گے تو دیکھو یہ مال کی جو شہوت تھی مال کی حرص کو توڑا جا رہا ہے تو انسان مال تقسیم کر حج ہے حج کے اندر لباس فی شہوت انسان کی پوشاکیں انسان کے لباسوں کا جو انسان کو خوبار ہے کہ ایسی پینٹ ہونی چاہیے ایسی شٹ ہونی چاہیے ایسی شروار ہونی چاہیے ایسی قمیز ہونی چاہیے یوں کڑھائی ہونی چاہیے یہ کلر ہونی چاہیے کتنی انسان ایسی خواہشات اپنے لباس کے بارے میں لیکن حاج میں اللہ تبارک و تعالی نے لباس کی شاوتیں توڑ دی کہ تمہیں دو انسیلی چادرے لپیٹنی دو چادرے لپیٹنی ہیں بس اور وہ بھی سلی ہونی ہونی چاہیے انسیلی ایک نیچے لنگی باندھو تاکہ سدھر چھپ جائے اور اوپر چادر روڑ لو بس اس سے زیادہ سر کے اوپر تمہیں تاج رکھنے کی اجاز نہیں اس لکھے تاج رکھو گے تو پتہ چل جائے کہ بادشاہ وقت ہے امامہ سر پہ رکھو گے جل جائے کہ مفتی صاحب ہیں مولانا ہے فلاں عبدال کتب ہے نہیں ننگے سر سر پہ پتہ نہیں بال بھی شہدہ ہو ٹنڈلے کے پھر رہا ہے اور دو چادرے لپیٹنی کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہی کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے یہ لباس جنہی لباسوں کو آپ نے تعریف بنا رکھا تھا ان لباسوں کو دکھا کہ آپ اپنی بادشاہی اپنی فاخرہ نحسیت اپنی شخصیت دکھاتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو توڑ کے رکھ دیا تو یہ لباس کی جو شہوت ہے لباس کا جو کریز ہے بندے کو اوہ یہ شٹ نہیں پہنوں گا تو میں تو باہر نکل نہیں سکتا یہ شوز نہیں ہوگا آج تو میں جاب پہ جائے نہیں سکتا اوہ میری ریٹ ٹائی کا ریٹ ٹائی اوہ ریٹ ٹائی نہیں ہے اوہ میچ ہی نہیں کر رہی آج میں آفیس ہی نہیں جا رہا ایسے شہر کے بچے ہیں دنیا میں جب تا ریٹ ٹائی خریدے گا اس وقت ہی جانا ہی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دو انسلی چادروں میں بلا کے اور لبائک اللہمہ لبائک کے نارے لگاتا ہوا ہی گیا ہے اور خدا کو ڈھونڈنے اور ملنے کے لیے وہاں پہنچا ہے انسلی چادروں سے ان انسلی چادروں میں جب اس سے چالیس دن گزارے بیس دن گزارے دس دن گزارے تو سمجھ گیا کہ یار ٹائیوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے جوتوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے پوشاکوں بغیر بھی جیا جا سکتا ہے امامیں عورتہ جو کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے اوہ خوشبو لگائے بغیر میں نکلتا نہیں تھا یہاں خوشبو کے بغیر میں زندگی گزار رہا ہوں اور ایسی پیاری زندگی کہ اللہ وقت پر کر کے ہاتھ بانتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی حقیقت اتا کر دیتی گرم پتھروں کے اوپر سجدہ کرتا ہوں عرفات کے میدان میں گرمی چلچلاتی گرمی ہے اور ہاتھ بانت کے کھڑا ہوں پسینہ چھوٹا ہوا ہے پورا بدر پسینہ پسینہ ہے کوئی پنکھا نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اس نماز میں وہ لطف آتا ہے جو مجھے اپنی گھر کی مسجد کے اندر ائرکنیشنوں پر لطف نہیں آتا تھا جو پسینہ چھوٹا ہے ننگے سر ہے سر زمین پر رکھتا ہوں جب وہ فورا گرم و حرارت میں گرم ہو جاتا ہے تبتی زمین پر پہنچ چلچلاتا رہے ہیں لیکن اس نماز کا جو لطف ایسا لطف ہے کہ اللہ زندگی میں کبھی ایسا لطف دیکھا نہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو خام کا اپنے لباسوں کے کریز میں رہا یہ دو انسیلی چادروں نے جو زندگی کی حقیقت بتائی ہے اس کا مطلب ہے اصل زندگی وہی ہے تو پھر اپنے مقام پہ آکے اس کو لباسوں کا کریز ختم ہو جاتا ہے لباس پہننے سے منع نہیں کرتے کہاں اچھی پوشاک پہن لیں اچھے جوڑے پہن لیں شاہی تاج بھی پہن لیں امامیں بھی باندھ لیں اور شوز بھی اچھے خرید لیں اس سے منع نہیں کرتے لیکن وہ جو کریز اکر دماغ میں تھا جو سوچتا تھا کہ اس کے بغیر جینا اور باہر نکلنا مجلس میں میں پھر میں جانا مشکل ہے وہ سارا کریز اللہ نے ملیہ میٹ کر دیا یہی تو مقصد ہے مقصد آپ کو ننگے پھرانا نہیں ہے مقصد حج پہ دو انسیلی چادرے پہنا کے یہ سبق دینا مقصد نہیں ہے کہ امریکہ نیو یارک میں جا کے پھر انسیلی چادرے لپیٹ لو بھلے بھرپ پڑھ رہی ہو بھلے گھر بھی پڑھ رہی ہو دو انسیلی چادروں میں تمہیں رہنا نہیں آجاؤ لباس پہلو بلکہ حکم دے دیا خضو زینت کو مندہ کلی مسجد جب بھی تم مسجد نماز کے لیاؤ اپنے زیبو زینت کو سوار کیاو اپنا خوبصور لباس چمکا دمکا کے اور خوش بھی لگا کے اللہ گھر میں داخل ہو یہاں چھوٹے گھروں میں یہ حکم دے دیا کہ خوبصور پوشاک کے ساتھ مسجد میں آؤ اور وہاں بڑے گھر میں بلایا جہاں یہ اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اللہ نے کہا جو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر اس حال میں مجھے پا جس حال میں میں نے دنیا میں تجھے بھیجا تھا اپنے پاس سے میں نے دنیا میں تجھے کس حال میں بھیجا تھا نہ تیرے تن پر کپڑا تھا نہ تیرے تن پر ٹوپی تھی نہ تیرے تن پر کوئی لباس تھا بلکہ ننگ دھنگ ننگا تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا اور تُو وہاں وہاں کرتا دنیا کے اندر آیا تھا اسی حال میں جب تُو میرے گھر میں آیا گا اب میں تجھے ملوں گا لیکن شریعت کا حکم تھا ستر تو ستر لبتہ لپیڑ لے ستر کو ڈھانک لے اگر یہ حکم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمارک وطالہ ننگے ہی واپس بلاتے جیسا میں نے بھیجا تھا ویسے جب تُو میرے پاس آئے گا اب میں تجھے ملوں گا تبیہ اللہ نے کہا کہ بس ستر لپیڑ کے چادر لپیڑ کے حرام کی اب آجا اب میں تجھے ملوں گا میرے گھر میں تجھے پوشاک پہنی کی حاجت نہیں ہے تو دیکھو تو تمام بھی بادتوں میں غضب اور شعوت کی کسی درجے میں تربیت ہو رہی ہے